موسیقی قبطین و عزرات السلام علیکم پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آسف جون مقدس لکہ کے انجیلی بیان کا متعلق کرتے کرتے ہم تقریباً اس خوبصورت انجیلی بیان کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں ہم اس وقت بائیسویں باپ میں ہیں اور پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے اشائے ربانی سے متعلق سیکھا تھا اور اشائے ربانی کے بعد جو خداوند یسو مسیح نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہم نے اس کے بارے میں بھی جانا تھا اب وقت ہے کہ ہم وہاں سے آگے بڑھیں تو آئیے پہلے ہم آج کے حوالہ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس پر بحث کریں گے مقدس لکہ کا انجیلی بیان اس کا بائیسویں باب اور اس کی پینتیسویں آیت سے انجیل جلیل میں مرکوم ہے پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوہ ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا آئے خداون دیکھ یہاں دو تلواریں ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپ پہ آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ آئے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دلسوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بھوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے یسو نے اسے کہا اے یہودہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنہ کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلوارے اور لاتھیاں نے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے یہ ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل ہے آئے مسیح تیری تمجید ہو پچھلے پروگرام میں آخر میں ہم نے خداوند یسو مسیح اور پترس کے درمیان ایک مقالمہ دیکھا تھا خداوند یسو مسیح نے اپنے سارے شاگردوں کی بات کرتے ہوئے پترس کو مخاطب کر کر کہا کہ ابلیس کا یہ منصوبہ ہے کہ جب میں تم سے جدا کر دیا جاؤں اور تم پر سخت آزمائش کی گھڑی ہو تو تم کو پھٹکے یعنی یہ کہ تمہارا ایمان جاتا رہے لیکن میں نے دعا کی ہے میں نے شفاعت کی ہے اور تم محفوظ رہو گے پترس نے یہاں پر بڑی شیخی سے بڑے گھمنٹ سے یہ کہا تھا کہ آئے خداوند مجھے تیرے ساتھ قید ہونا پڑے یا مرنا بھی پڑے تو میں تیار ہوں اور اس پر خداوند یسو مسیح نے اس کا غرور توڑنے کے لئے اسے کہا کہ آج مرخ بانگ نہیں دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کر لے کہ مجھے نہیں جانتا اب اس بات کو کتنی سنجیدگی سے پترس نے لیا یہ ہم نہیں جانتے لیکن خداوند یسو مسیح کی وہ تعلیم جو جاری تھی عشاء ربانی کے بعد وہ ابھی بھی جاری ہے اور جو آخری بات خداوند یسو مسیح نے ان سے کہی بلکہ ان سے پوچھی وہ یہ تھی پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے اور یہ خداوند یسو مسیح واپس اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب خداوند یسو مسیح نے ان کو اپنی خدمت کے شروعی میں دو دو کر کے خدا کی بادشاہی کی خوش خبری پھیلانے کے لیے بھیجا تھا اور اس وقت ان کے لیے بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز تھی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کے گھروں میں نہ جائیں جس گھر میں داخلوں وہاں پر سلام کریں اگر ان کو قبول کیا جائے تو ان کی سلامتی اس گھر میں رہے گی ورنہ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اسی طرح خداوند یسو مسیح نے کہا تھا کہ جب میں تمہیں اس مشن پر بھیج رہا ہوں تو پروویجن بھی میں ہی کروں گا وہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہوگا تمہیں مہیا کر دیا جائے گا لیکن اب وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ بھیجا تھا اور تم سے کہا تھا کہ بٹوے اور جھولی اور جوتی کے بغیر جاؤ تو کیا تم کسی چیز کے موتاج ہوئے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں وہاں پر انہوں نے خدا کی پروردگاری کو اپنے تجربہ سے معلوم کیا تھا کہ جیسے بھی ان کو کوئی ضرورت پڑی خدا نے اس کو پورا کر دیا یہ وہ وقت تھا کہ جب خداوند یسو مسیح اس دنیا ہی میں تھے اور شاگردوں کے لئے بڑا آسان تھا ان پر ٹرسٹ کر لینا اب جب خداوند یسو مسیح ان سے جدا ہونے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد کے حالات کے لئے خداوند یسو مسیح اب ان کو خبردار کر رہے ہیں خاص کر وہ واقعات جو ابھی امیڈیٹلی کچھ ہی لمحات کے بعد ہونے والے تھے اور خداوند یسو مسیح کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اس وقت تم نے میری باتوں پر بھروسہ کیا تھا مجھ پر بھروسہ کیا تھا میرے باپ پر بھروسہ کیا تھا اسی طرح سے اب بھی تم بھروسہ کرتے رہنا اس نے ان سے کہا مگر آپ جس کے پاس بٹوا ہو وہ اس سے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشات بیچ کر تلوار خریدے اب اس ایک آیت کو بہت غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کے غلط معنی نکالے جاتے ہیں اور بائبل مقدس کے اور یسو مسیح کے ناکدین ان پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یسو تو خود جہادی تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی تلوار اٹھانے کی تلقین کی یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ مسیحی مبلغ بھی اس آیت کو بیسس بنا کر مسیحیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلاح ہونا ضروری ہے یا ان کو اسلاح رکھنا جائز ہے یہاں پر خدا عمد یسو مسیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا اب یاد رکھیں کہ کانٹیکس میں کیا بات چل رہی ہے سیاکو سباق کیا ہے سیاکو سباق یہ ہے کہ خدا عمد اس وقت آزمائش کی گھڑی ہے اور انسان کسی صورت میں بھی آزمایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کے شاگرد گرفتار کیے جاتے ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگردوں کو اپنی جان سے جانا پڑتا اس لیے خدا عمد یسو مسیح نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنا سیلف ڈیفنس کرنا پڑے گا اور تم اس کے لیے بھی تیار رہنا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا خدا وند دیکھ یہاں دو تلواریں ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں اگر خدا نہ خاستہ خدا وند یسو مسیح کا کسی جہاد کا یا کسی جنگ و جدل کا ارادہ ہوتا تو کیا پھر اتنی بڑی فوج سے لڑنے کے لیے دو تلواریں کافی ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وند یسو مسیح اپنے لوگوں کو جہاد کرنے کے لیے نہیں جنگ و جدل کرنے کے لیے نہیں اکسا رہے تھے یہاں پر وہ صرف اور صرف ان کو تیار کر رہے تھے ان حالات کے لیے کہ جہاں پر شاید ان کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہتیاروں کی ضرورت پڑ جائے اور وہ بھی جب استعمال کیے گائے تو خدا وند یسو مسیح نے ٹوکا تو چیزوں کو ان کے سیاک و سباق میں رہ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اگر میں سیاک و سباق سے نکال کر اس آیت کا برچار کرنا شروع کر دوں گا تو یقیناً لوگ گمراہ ہوں گے تو اب بات کیا ہو رہی ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ انٹو دی اینمیز ڈین ہم دشمن میں جانے لگے ہیں اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری تھا اب وہ وقت آ گیا کہ خدا عمد یسو مسیح اس جگہ کو چھوڑ کر واپس زیتون کے پہاڑ کی طرف جہاں پر وہ راتیں بسر کیا کرتے تھے جائیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے لکا تو ہمیں نہیں بتاتے لیکن دوسرے اناجیلی ویانات میں ہم پڑتے ہیں کہ جس خاص مقام پر وہ گئے وہاں پر کولو تھا اور اس کولو کی نسبت سے اس جگہ کو گت سمنی کہا جاتا تھا یا گت سمنی کا باغ کہا جاتا تھا زیتون کے پہاڑ پر زیتون تو اگتے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ تاکستان بھی تھے اور وہاں پر نہ صرف زیتون کا تیل نکالا جاتا تھا بلکہ انگوروں کا شیرہ بھی نکالا جاتا تھا اب وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے خدا ود یسو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گت سمنی میں ہیں اور جب میں گت سمنی کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو انسانی تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کائنات کا شروع بھی ایک باغ ہی سے ہوا اور اس باغ کو ہم باغ ادن کے نام سے جانتے ہیں خدا نے ایک باغ لگایا اور انسان کو آدم اور ہوا کو اس باغ میں رکھا لیکن گناہ کے آجانے سے آدم اور ہوا کو ادن بدر کر دیا گیا باغ ادن سے باہر نکال دیا گیا لیکن خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ انسان واپس اپنی اوریجنل حالت میں اپنی پہلی حالت میں آ جائے یعنی وہ جو باغ ادن بارہ مل جائے اگر ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشوہ کی کتاب کے آخری دو اب آپ کا ذکر پڑھیں تو انسانی تاریخ کا خاتمہ بھی ایک باغ پر ہی جا کر ہوگا وہ ایک نیا یروشلم ہوگا وہاں پر ہمیں دریا بھی ملتا ہے وہاں پر درست بھی ملتے ہیں تو وہ بھی ایک باغ ہی کی صورت میں ہوگا یعنی ہمیں ایک باغ سے نکالے گئے تھے اور ہم دوسرے باغ میں جانے کی جستجو رکھتے ہیں لیکن بیچ میں یہ ایک اور باغ آگیا جس کا نام گت سمنی کا باغ ہے اور یہاں پر جو کچھ ہوا اس کو بھی سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے چالیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس جگہ پہنچ کر یعنی گت سمنی باغ میں پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ بڑھو اب کونٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے ابلیس نے تمہیں مانگ لیا کہ تمہیں پھٹکے میں نے شفاعت کی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے تو بھی وہ غالب آ سکتا ہے اس کے لئے تم بھی کچھ کرو تم بھی دعا کرو میں نے تو تمہارے لئے شفاعت کر دی اب تمہیں بھی اپنے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آج کی رات میں تم آزمائے نہ جاؤ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا آئے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالا مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو یہ ہمارے خدا وندیسو مسیح کی دعا ہے جو انہوں نے گت سمنی باغ میں کی اب اس بات پر بھی خدا وندیسو مسیح کی ذات اقدس پر سوال اٹھائی جاتے ہیں کہ وہ تو انسانیت کا ہیرو تھا وہ تو بنی نو انسان کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے جا تو پھر اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پہ سے ٹل جائے ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ پیالہ اپنے اوپر سے ٹالنا چاہتا تھا اور کلام مقدس میں جب ہم لفظ پیالہ دیکھتے ہیں تو اسے اکثر مانی خدا کی عدالت اور خدا کا کہر و غضب لیا جاتا ہے خدا عدی یسو مسی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ کہر و غضب وہ جو مجھ پر ہونے والا ہے کل کے دن میں ہونے والا ہے مجھ پر سے ٹل جائے لیکن ساتھی میں ایک پرویزو لگا دیا خدا عدی یسو مسی نے کہ میری بوجھتے ہوئے بھی یہ دعا کیوں کی کہ یہ پیالا مجھ پر سے ٹل جائے کیا وہ حق بجانب تھے یہ دعا کرنے کے لیے کیا وہ جسٹیفائیڈ تھے ایسی دعا کرنے کے لیے تو یقینا وہ تھے دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم پڑھتے کہ یہ دعا انہوں نے رہے ہیں اس وقت اپنے باپ سے دیکھیں خدا مند یسو مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہونے جا رہے ہیں اور گناہ کی قربانی اور خطا کی قربانی کے لیے یہ لازم تھا کہ جانور بے ایم ہو اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دبہ کوئی جری کوئی بلیمش نہ ہو اب یہ کون بتائے گا کہ خدا مند یسو مسیح بے گناہ ہے تو جب خدا مند یسو مسیح یہ کہہ رہے ہیں ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے تو وہ دوسرے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ پیالہ میرا ہے ہی نہیں یہ پیالہ میرا حصہ نہیں ہے میں بے گناہ ہوں بے عیب ہوں یہ سزا جو میں کاٹنے جا رہا ہوں یہ میری نہیں ہے تو جب خدا مند یسو مسیح نے یہ دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے تو حقیقتا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بے گناہ ہوں میں بے قصور ہوں میں بے عیب ہوں اور اگر ہوں تو پھر اس قربانی کے لیے فٹ ہوں جو میں دینے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے ہی خدا مند یسو مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور باپ کی مرضی کیا تھی باپ کی مرضی اب دعا کہ اس حصے پر غور کی جی گا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو باغ ادن میں کیا ہوا تھا وہ بھی تو گت سمنی کے طور پر ایک باغ ہی تھا وہاں پر خدا نے یہ کہا تھا آدم اور ہوا سے یہ کہا تھا کہ میری مرضی یہ ہے کہ جو باغ کے بیچ میں ایک درخت ہے نیک اور بد کی پہچان کے پھل کا درخت اس کا پھل کبھی نہ کھانا یہ اختیار میں تمہیں نہیں دینا چاہتا نیک اور بد کو ڈیٹرمن کرنے کا اختیار میں اپنے پاس رکھتا ہوں لہٰذا میری مرضی یہ ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا ہوا نے کھایا آدم کو بھی کھلایا اور اس طرح سے انہوں نے خدا کی مرضی توڑ دی جب ابلیس ان کو بیکار رہا تھا تو اس نے کے اختیار سے باہر تھا انہوں نے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی آدم کیا کہنا چاہ رہا تھا خدا سے باغ عدن میں تیری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہو خدا ودیس مسیح نے جب دعی ربانی سکھائی تو کیا سکھایا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور کیوں ہو اور کیسے ہو کیونکہ آدم سے لے کر آج تک ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ خدا کی نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی پوری ہو اور صرف وہی لوگ ہیں جو خدا کی نجات میں شامل ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں بھی تیری مرضی پوری ہو تو آدم اول نے کیا کہا تھا تیری مرضی نہیں میری مرضی پوری ہو کہا کہا تھا باغ ادن میں کہا تھا آدم سانی کیا کہہ رہا ہے کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو اور کہاں کہہ رہا ہے گت سمنی باغ میں کہہ رہا ہے تو ایک باغ کا آیا ہوا بگاڑ دوسرے باغ میں صدھارا جا رہا ہے آدم کے پاس کل اختیار نہیں تھا تو بھی اس نے کل اختیار حاصل کرنے کی کوشش کی خدا وند یسو مسیح کے پاس کل اختیار تھا اور ہے وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی صورت اختیار کر لی تو وہ بگاڑ جو باغ ادن میں آیا تھا اس کو خدا وند یسو مسیح نے گت دیا اور اب جو بھی خدا وند یسو مسیح کے نمونے پر چلتا ہوا یہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو وہ خدا وند یسو مسیح کو اور باپ کو جلال دینے کا باعث بنتا ہے اور یہ ضروری تھا یہ ضروری تھا کہ وہ بگاڑ سدھار آجائے اب خدا ہوتے ہوئے یسو مسیح جانتے ہیں کہ وہ کہر کتنا ہوگا وہ غزب کیسا ہوگا جو ان پر دنیا کا گناہ اٹھا لینے سے پڑے گا وہ پیالہ کتنا بھیانک ہوگا وہ یہ جانتے تھے اور یہ جانتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور انسان ہوتے ہوئے اس وقت ان کی جان پریشان ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں خدا وند یسو مسیح اور یاد رکھئے گا کہ وہ اس وقت انسانی جامع میں ہیں ان کو اس وقت حوصلہ افضائی کی تقویت کی ضرورت ہے شاگرد دیا تاکہ اس کو تقویت دے پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلاہ ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا اب یہاں پر ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ والا پسینے کی جگہ خون کیسے نکل سکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی میڈیکل ڈاکٹر والی ٹوپی پہن لینے دیجئے گا اور میں آپ کو ایک ایسی کنڈیشن کے بانے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو میڈیکل کی کتابوں میں درج ہے اور اس حالت کا نام ہے ہیمیٹو ڈروسس ہیمیٹو ڈروسس وہ کیفیت ہے کہ جب کوئی انسان سخت عذیت والی کیفیت میں ہو جب بہت زیادہ منٹل اور فیزیکل سٹریس میں ہو تو اس کی خون کی وہ جو بہت پتلی شریان ہوتی ہیں جن کو ہم کپلریز کہتے ہیں وہ آپ پسینے کے مساموں کے اندر پھٹ جاتی ہیں اور یوں پسینے کے ساتھ خون مل کر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کنڈیشن کو ہیمیٹو ڈروسس کہا جاتا ہے اور خدا ود یسو مسیح چونکہ اس وقت بہت زیادہ فیزیکل منٹل ایموشنل سٹریس میں تھے ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اس وقت تو شاگردوں کو ان کے بازو بننا چاہیے تھا نا ان کو آسلہ دینا چاہیے تھا لیکن وہ اپنی کمزوری میں نیند کا غلبہ ہے سو گئے پھر خداوند یسو مسیح کو جگانا پڑا کہ اٹھو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو تو دوستو یہ تھا گتسمنی باغ اگرچہ کہ لوکا نام سے اس کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ہمیں دوسرے اناجیلی بیانات سے گتسمنی باغ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور میں پھر اپنی بات دوراؤں گا کہ ایک باغ میں آیا ہوا بگاڑ جہاں پر آدم اول نے یہ کہا کہ تیری نہیں میری مرضی اس باغ میں تو کمز کم میری مرضی پوری ہونی چاہیے اور یہاں پر کل جہان کا کل کائنات کا خالق اور مالک اپنے باپ کو کہتا ہے میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو سو وہ بگاڑ جو باغ ادن میں آیا تھا گت سمنی باغ میں جا کر صدھار آ گیا خدا وند یسو مسی کے رویے سے آدم سانی کے رویے سے اور اسی کی وجہ سے آج ہم خدا وند ہندہ مانتے ہیں وہ ہمارا رول موڈل ہے وہ ہمارا نمونہ ہے اور وہ ہمیں بھی سکھا گیا جاتے جاتے کہ ہم نے بھی یہ کہنا ہے کہ جیسے تیری مرضی آسوان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور اگر ایسی کوئی سیچویشن آئے تو پھر ہم بھی پلٹ کر خدا کو یہی کہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اگر خداون نے زندگی دی تو آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ گتسمنی باغ میں اور کیا ہوا اور گتسمنی باغ کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا مندہ پر مہربان رہے آمین اپنے مزوان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی